بسم اللہ الرحمن الرحیم جب لوگ فساد مچارے ہوتے ہیں تو یہ لوگ معاشرے کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں ان کے لئے خوشکر ہوئی ہے اصلاحی پہلوں کو دنیا کے سامنے رکھنا مصبت سوچ کو پروان چڑھانا پوزیٹیو ٹھنگن کو معاشرے کا ایک بہت بڑا شعار بنانے کی کوشش کرنا اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں اللَّذِينَ يُحْيُونَ سُنَّتِ وَيُعَلِّمُونَهَا عِبَادَ اللَّهِ یہ وہ لوگ غربہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتے ہیں اور مخلوق کو سنتیں سکھاتے ہیں یہ غربہ جو ہیں جن کے لیے رب تعالی نے خوشخبری اپنے پیغمبر کی زبان سے سنائی ہے اور تیسری تاریخ النُزَّعُ مِنَ الْقَوَائِلِ خاندان ہے قبیلہ ہے بہت بڑا خاندان ہے کچھ لوگ شراب پینے والے کچھ لوگ جوہ کھرنے والے کچھ لوگ نمازیں چھوڑنے والے کچھ لوگ ظلم کرنے والے یہ اسی خاندان کے لوگ ہیں اسی خاندان کے چشم و چراب ہیں کہتے ہیں نہیں خاندان تو میرا یہی ہے وہ تو چینج کرنا ممکن نہیں نہ میں نماز چھوڑ سکتا ہوں نہ میں جوہ کھر سکتا ہوں نہ میں شراب کی محفلوں میں آؤں گا نہ میں ظلم آپ کا ساتھ دوں گا اور نہ ہی میں اپنے گھر میں بے پردگی برداشت کروں گا ان نزع من القبائل بہت سر قبائل سے چنے ہوئے لوگ جو معاشرے کے رسم و رواز کی طرف نہیں جائیں گے وہ معاشرے سے اپنے رشتداروں کی رشتداری سے خون سے مجبور نہیں ہوتے ان کا مجبوری یہ ہوتی ہے میں نے رب کے سامنے بھی پیش ہونا ہے میں وہاں جواب کہہ دوں گا ایسا دین ایسی پمندین ایسی سوچ جس انسان کے اندر پیدا ہو جائے رب تعالی نے اس کے بھی خوش خبری سنوا دی ہے اور یاد رکھنا صحیح بخاری کی روایت بھی بتاتی ہے طوبہ کے معنی اگرچہ سعادت اور خوش نصیبی ہے لیکن طوبہ ایک درخت بھی ہے جنت میں اِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَ يَسِيرُ الرَّاكِب فِي ظِلِّهَا مِئَتَسَنَا لَا يَقْتَوْهَا اور دوسری روایت میں آلتا ہے يَسِيرُ الرَّاكِب المُضَمَّر الزَّرِع درکی کریے تیار کیا گیا اگر سو سال تک دھوڑتا رہے تو طوبہ اتنا بڑا درخت ہے اس کی چھاؤں کو کرونس نہیں کر سکے گا اور اس سے بڑی بات تو اللہ کے حسول نے اور فرما دی سیاب اہل الجنہ تَخْرُجُ مِنْ اَكْمَامِهَا اللہ حضرت جلال کے فیصلے دیکھئے جنتیوں کو لباس جو ملے گا جنتیوں کا جو سیاب کپڑے ہیں لباس ہے وہ اس درخت کی ٹہنی اور کونپلوں سے نکلے گا جو جنتی زیبتن کیا کریں گے ٹھیک 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 موسیقی